ذکرِ الٰہی ہر عبادت کی اصل ہے تمام انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادتِ الٰہی ہے اور تمام عبادات کا مقصودِ اصلی وہ صرف یادِ الٰہی ہے کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ رب العزت کے ذکر اور یاد سے ہرگز خالی نہیں سب سے پہلی فرض عبادت وہ نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہما وقت جاری رہے نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے جس کا مقصد دل کو ذکرِ الٰہی کی طرف راغب کرنا ہے روزہ نفسِ انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو یارو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یادِ الٰہی کا پودا جڑ پکڑ سکے کیونکہ جب دل لذتِ نفسانیہ میں گھرا ہوا ہو تو پھر اس میں ذکرِ الٰہی قرار نہیں پکڑ سکتا اسی طرح حج میں خانہ کعبہ اور مقاماتِ مقدسہ پر حاضر ہونا یہ بھی یادِ الٰہی ہی کا مظہرہ ہے قرآنِ حکیم پڑنا یہ بھی افضل عبادت ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مبارک اور بابرکت کلام ہے اور یقینا یہ سارے کا سارا افضل ذکر ہے اور اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت جو ہے وہ ہمیشہ بندے کو ذکرِ الٰہی سے ترو تازہ رکھتی ہے معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادات کی اصل وہ ذکرِ الٰہی ہے ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یادِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے